رحمان الرحیم کیئرمن صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ تعالی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع انعیت فرمایا ہے گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ گزشتہ دو تین دن سے سوات میں ایک مرتبہ پھر دہشتگردی کی ایک لہر آئی ہے جس کے نتیجے میں چھوٹے بچے سکول کے بچوں کی وین پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے حیرام ہوں کہ کیا ایک مرتبہ پھر سوات کو گزشتہ ماضی کے حالات کی طرف دکیلہ جا رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ صرف سوات تک محدود نہیں ہے یہ بات اس وقت پورے کے پیکے میں دیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ سے لے کر سوات تک مختلف ایسے حالات رونما ہو رہی ہیں اور ایک مرتبہ پھر وہی مخلوق جا بجا نظر آ رہی ہے بلکہ دہاتوں میں زلوں میں شہروں میں تحصیلوں میں نظر آ رہی ہے جو ایک زمانہ پہلے نظر آتی تھی اور جو حالات خراب کرتے تھے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایک مرتبہ پھر صوبہ خیبر پختنخواہ یا زلہ سوات یا ہمارے پشتون قوم کو ایک مرتبہ پھر اس طرف دکیلہ جا رہا ہے چونکہ کوتاہیاں یہ مرکزی حکومت میں ہیں تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختنخواہ گورنمنٹ اس وقت کہاں ہے وہاں کے سکول ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں تو اس پر یہ لوگ ایسا وحشیانہ تشدد کرتے ہیں یعنی کوئی احتجاج کرے تو اس پر بھی تشدد کوئی امن سے زندگی گزارے تو اس کو گھر نو کراس ٹاک پلیز نو کراس ٹاک بہ حسین صاحب پلیز امن کی کوئی امن نو کراس ٹاک چانیو سپلی سن لے تارامن سپلی دونوں کو کہنا سن لے پلیز ایک یہ نہیں ہے یہ ابھی بھی وہی دہشتگردی کر رہے ہیں عزت کہ یہاں کوئی امن کے حوالے سے بات بھی نہ کر سکے اگر کوئی امن کے حوالے سے بات کرے گا تو پھر یہ شور کریں گے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ابھی ہمارے لیڈر آف دا پوزیشن جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ ان کی وجہ سے مرکز کی وجہ سے حالات خراب ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گزرشتہ تین چار سال جو آپ کی حکومت رہی ہے جس میں ملک کی معاشی صورتحال جہاں دگرگو ہوئی ہے وہاں ہمارے امن کے حالات بھی دگرگو ہوئے ہیں اور پھر صوبہ خیبر پختون خواہ میں دو خاص کر پچھلے آٹھ نو سال سے آپ کی حکومت ہے اور آج ظلہ ثوات میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا وزیر علیہ جو خود ثوات کر رہنے والا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ وہاں جا سکی ہمارے ہاں سہلاب آیا تو ہمارے وزیر علیہ صاحب کا ہیلیکپٹر بجائے لوگوں کو یا سہلاب زدہ لوگوں کو رسکو کرنے کے وہ ہمارے جناب عمران خان صاحب کیلئے ایویلبل تھا عوام کیلئے ایویلبل نہیں تھا قوم کی خدمت کیلئے ایویلبل نہیں تھا یہ نہیں خدمت کر رہے ہیں قوم کی تو لہٰذا یہ تو بہا کے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک ان کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ الزام دھرتے ہیں ان لوگوں پر جن کو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں حکومت میں آئی ہوئے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ معاشی طور پر ایک مرتبہ پھر ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ کسی طرح ہم ملک کو ان مشکل حالات سے نکالیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نالائق اگر اپنے دور میں کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم ان لوگوں کا مشکل حالات سے نکالیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نالائق اگر اپنے دور میں کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم ان لوگوں کا راستہ نہ روکیں ان کے لئے رکاوٹ نہ بنے ان کی سیاست صرف اس پر اتر آئی ہے کہ انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے مخالفت برائے مخالفت چھوڑ دیں اس قوم کے لئے یک جاہوں آگے آئیں جب بھی بات کی جاتی ہے بارہ پارٹیاں ایک طرف ہیں تو آپ کے عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں جب سے آئے ہیں کبھی دین پر حمل آور ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنیا الیکشن کمپین میں چار صدہ گئے تو جلسے میں کہتا ہے کہ میں یہ ایمان ہے میرا کہ میں اس قوم کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کراؤں گا یہ کیا ہے ابھی چار صدہ میں پشاور میں کہ میں لا الہ الا اللہ سے اس قوم کو آزاد کراؤں گا اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کی باتیں کر کے آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے اور ہماری قیادت نے جو نشاندہی کی ہے کہ یہ غیر ملکیوں کے ایجنٹ ہیں ان کا ایجنڈہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان سیاسی جماعتوں کا ہونا اس کے ہوتے ہوئے کبھی آپ اس ایجنڈے کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے ایک مرطبہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کا جنازہ پڑ چکے ہیں اس مرد گوڑے میں اب پھر ساس نہیں ڈالی جا سکتا ہے order number 21 there is a calling attempt